آج میں آپ سے بات کروں گا اسس آروجی فون ٹو کے بارے میں جو کہ ایک گیمنگ سمارٹ فون ہے اس ریویو میں جانیں گے کہ اس فون کی لانگ ٹرم پرفورمنس کیسی ہے اور یہ کیے فون آپ کے لیے کیسا رہے گا تو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس فون کے ڈیزائن کی اسس آروجی فون ٹو میں جو چیز آپ سب سے پہلے نوٹس کریں گے وہ ہے اس کا ڈیزائن اور بلڈ کالٹی یہ فون دکھنے میں دوسرے سب ہی سمارٹ فون سے الگ ہے and it catches your attention کیونکہ یہ ایک گیمنگ سمارٹ فون ہے تو اسس نے اس کو ڈیزائن بھی کچھ اسی طریقے سے کیا ہے بیک پینل پر آپ کو الگ الگ طرح کے لائنز دکھیں گے جو فون کو بہت اٹریکٹیو بناتے ہیں کیمرہ کٹ آؤٹ کا شیپ بھی ایک دم الگ ہے اور سینٹر میں آر جی بی لوگو ہے جو لائٹ کرتا ہے تو آروجی فون ٹو ایک الگ ڈیزائن لیگمج کے ساتھ آتا ہے جو ایک گیمنگ سمارٹ فون کا اورہ ہوتا ہے وہ اس میں آپ کو پوری طریقے سے ملے گا ساتھ ہی ایک ایسا فون ہے کہ جب بھی آپ اس کو یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ سے آ کر پوچھیں کہ یہ کونسا فون ہے اس فون کا سائز کافی بڑا ہے کیونکہ فرنٹ پینل پر تھک بیزلز ہیں اور یہ ویٹ میں بھی 240 گرام ہے جو کی کافی زیادہ ہے اس کی تھکنس بھی 9.48 mm ہے آروجی فون ٹو گلاس اور میٹل سے بنا ہے اور ہاتھ میں ایک پریمیم فیل دیتا ہے پر اگر آپ کو ایک ہینڈی فون چاہیے تو اس کا سائز آپ کو پسند نہیں آئے گا اب بات کرتے ہیں اس فون کے ڈسپلے کی تو آروجی فون ٹو میں آپ کو ملتی ہے 6.59 انچ کی ایمولیڈ سکرین جس پر آپ کو ہائیلی ڈیٹیلڈ اور ایمرسیف ویوی ایکسپیرینس ملے گا فرنٹ پینل پر آپ کو تھک بیزلز ملیں گے جس کی وجہ سے یہ فون تھوڑا ڈیٹیڈ لگتا ہے تو it may put you off پر ان بیزلز کی وجہ ہے ٹاپ اور باطم پر پیس کیے گئے دو سٹیریو سپیکرز اور یہ سپیکرز کافی لاؤڈ ہیں ڈسپلے پر گوریلا گلاس 6 کا پروٹیکشن ہے تو لائٹ سکرچز کی ٹینشن آپ کو یہاں نہیں رہے گی اس کے علاوہ یہ پہلا سمارٹ فون ہے جو 120 ہرٹس کے ریفرش ریٹ کے ساتھ آتا ہے ادروایز 120 ہرٹس کا ریفرش ریٹ آپ کو صرف LED ٹی ویز میں ہی ملتا ہے اس فون پر ہر چیز 120 ہرٹس یعنی 120 فریمز پر سیکنڈ پر موو کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے ROG Phone 2 پر انیمیشن پلی بیک ایکسٹریملی سمود نظر آتا ہے اور جب بھی آپ فون کو یوز کرتے ہیں تو ہر انٹریکشن آپ کو سپر فاسد لگتا ہے تو ڈسپلے کے ماملے میں ROG Phone 2 OnePlus 7T کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے 120 ہرٹس کے ریفرش ریٹ کے ساتھ اگر آپ گیمز کھیلتے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس دوسرے سمارٹ فونز کے مقابلے ایک دم الگ ہوتا ہے اس فون میں آپ کو انڈسپلے فنگر بینڈ سکینر بھی ملتا ہے جو ایکیوریٹ ہے پر بہت زیادہ فاسد نہیں اس کو گہ سکتے اب بات کرتے ہیں اس فون کے پروسیسر اور پرفارمنس کی تو the ROG Phone 2 is one of the most powerful phones that you can buy right now اس فون میں آپ کو ملتا ہے جو اس کو سپر فاسد بناتا ہے چاہے آپ ہائی انڈ گیمز کھیل رہے ہو یا پھر ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہو یہ فون لیگ نہیں کرتا اور ایک سمودھ ایکسپیرینس دیتا ہے اس فون میں الگ سے کولنگ سسٹم دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہٹ بھی نہیں ہوتا ROG Phone 2 کے لیگ پرفارمنس کی ایک اور وجہ ہے اور وہ ہے UFS 3.0 سٹوریز ٹیکنالوجی UFS 3.0 سے ROG Phone 2 کو ہائیر ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ ملتی ہے یہ ٹیکنالوجی سٹینڈرڈ UFS 2.1 سے دوگنی سپیڈ یعنی 23.2 جی بھی پر سیکنڈ سے ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کرتی ہے UFS 3.0 فاسدر ڈیٹا انپٹ اور آؤٹپٹ ریسپونس دیتی ہے اور اس کی وجہ سے اپس کو انسٹال کرنا اور لوڈ ہونے میں کم وقت لگتا ہے اور فائل اور ڈیٹا ٹرانسفر بھی کافی تیز ہو جاتا ہے UFS 3.0 سے آپ کو ایک بہتر ملٹی ٹاسکنگ ایکسپیڈینس ملتا ہے اور فون کم بیٹری کنزیوم کرتا ہے آروجی فون ٹو میں آپ کو میسیو 8 جی بھی ریم اور 128 جی بھی سٹوریج ملتے ہیں اور اس فون کی قیمت جو ہے وہ 38,000 روپے ہے اس کا ایک اور ویریانٹ ہے جس کے اندر 12 جی بھی ریم اور 512 جی بھی سٹوریج آتی ہے اس کی قیمت لگ بگ 60,000 ہے کیمرے کا رکھ کریں تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے جس کا مین کیمرہ 40 میگا پکسل کا ہے اور دوسرا کیمرہ 13 میگا پکسل کا وائیڈ انگل لینس ہے تو جہاں پر آپ کو اسی رینج میں دوسرے فونس میں ٹریپل اور کواڈ کیمرہ سٹوریج ملتے ہیں آروجی فون ٹو میں صرف دو ریئر کیمرہ ہیں اس فون کی کیمرہ پرفارمنس ڈیسنٹ ہے پر کچھ ایکسٹر آرڈنری آپ کو یہاں پر نہیں ملتا یہ گیم سینٹرک فون ہے نہ کی کیمرہ سینٹرک فون تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن آپ اس کے کیمرے سے نہ رکھیں اس اس نے آروجی فون ٹو میں چھہ ہزار امیس کی بڑی بیٹری دی ہے جو ہیوی یوزیج پر بھی ایزیلی ایک دن تک کا بیٹری بیکپ دے دیتی ہے 120 ہاتھ ریفرش ریٹ اور ہیوی گیمنگ کے بعد بھی ایک دن کا بیٹری بیکپ فون کے ساتھ 30 وٹ کا چارجر آتا ہے جو آدھے گھنٹے میں 40% تک بیٹری کو چارج کر دیتا ہے تو آروجی فون ٹو کے بارے میں یہ سب باتیں جاننے کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ یہ فون آپ کے لئے کیسا رہے گا تو سم اپ یہ ایک ایک ایکسپشنل گیمنگ فون ہے اور دکھنے میں مارکٹ میں موجود دوسرے سمارٹ پون سے اکڈم الگ ہے اس کی ڈسپلی ریفرشیٹ 120 ہاتھ ہے جو آپ کو کسی اور فون میں نہیں ملے گا اس رینج میں اس کا کمپیٹیشن ون پلس سیونٹی سے ہے پر اس ریویو میں لکس اور پرفارمنس کے لحاظ سے رو جی فون ٹو ون پلس سیونٹی پر بھاری بڑھتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں رو جی فون ٹو کے بارے میں اور اس فون کا کون سا فیچر آپ کو سب سے اچھا لگا مجھے کومن سیکشن میں ضرور بتائیں یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے